خواتین کی زندگی میں اگر خصوصاً شوہر دیندار ہے تو دیندار شوہر کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے خواتین بعض اوقات اپنی ذریعات میں اتنی کھوئی رہتی ہیں کہ شوہر سے مطالبات کے بعد مطالبات کرتی رہتی ہیں اور اس کی دینداری اور اس کے تقویٰ میں اس کی مددگار نہیں ہوتی ہیں مجبور ہو کر شوہر کو حرام میں جانا پڑتا ہے اتنی ڈیمانڈ گھر میں ہیں اتنی خرچے گھر کے ہیں اور بیوی کی اتنی چاہتے ہیں ان چاہتوں کو پورا کرتے 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 وہ اللہ کی چاہتوں کو پورا کرنے سے رہ جاتا ہے اللہ نے جو اس سے مطالبات کیا ہے اس کو برباد کر دیتا ہے تقویٰ کی راستے کو چھوڑ کر حرام کی راستے پر چلنے لگتا ہے پھر جھوڑ بولتا ہے خیانت کرتا ہے چوری کرتا ہے اور دھوکے بازی کرتا ہے بلکہ سود میں بھی چلا جاتا ہے اچھا گھر مجھ کو چاہیے ایک ڈیمانڈ ہے اب شوہر لون پر لے لیتا گھر زیوراک مجھ کو چاہیے تو آفس میں جا کے چوری اور خیانت بھی کر لیتا ہے تو بعض وقت خواتین شوہر کی دینداری میں اس کے تقویٰ میں اس کی مددگار ثابت ہونے کی بجائے اس کے تقویٰ اور اس کی دینداری کو خراب کرنے والی ثابت ہوتی ہے آپ دیکھیں سب سے پہلی خاتون جو ایمان لائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی گھر پہ آکے جب سب سے پہلے اپنی بیو کو خبر دی انہوں نے آپ کا حوصلہ توڑا نہیں بلکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارہ دیتے ہوئے حوصلہ افضائی کی اور کہا آپ نے کیا کہا تھا مجھے اپنی جان پر ڈر ہے کیونکہ جبریل نے ایسا دبوچہ تھا اقراح بولتے وقت میں کہ آپ کو لگا گویا کہ میری جان نکل جائے گی آپ نے کہا مجھے ڈر ہے اپنی جان پر حضرت خدیشہ رضی اللہ تعالی نے کیا کہا تھا کہا ہرگز نہیں اللہ تعالی اللہ کی قسم اللہ تعالی ہرگز بھی آپ کو رسوہ نہیں کرے گا اللہ آپ کو فیل نہیں کرے گا آپ کو زلت دیکھنی نہیں پڑے گی اللہ کچھ ایسا آپ کے ساتھ کبھی نہیں کرے گا جو آپ کے لئے زلت اور رسوائی کا باعث ہو کیوں اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِمْ وَتَحْمِلُ الْكَلْ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ آپ رشتے ناتے جوڑتے ہیں رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلْ دوسروں کے بوجھ خود اٹھاتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ اور محروم کو کما کے خود دیتے ہیں وَتَقْرِضَعِفْ اور مہمان نوازی کرتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقْ اور حق کے کاموں میں آپ مددگار ثابت ہوتے ہیں آپ اتنا سب کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو رسوہ نہیں کرے آپ دیکھیں شوہر کا ماں کلاتا ہے عبادات کا اعتمام کرتا ہے بچوں کی فیز دیتا ہے گھر کے خرچے ادا کرتا ہے کراہ دیتا ہے سب کچھ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ دین پر چلے بعض اوقات خواتین کی طرف سے ان کی حوصلہ افضائی شکر گزاری کبھی نہیں ہوتی ہے ہمیشہ کمی کی طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں لیکن یہ رہ گیا یہ رہ گیا یہ رہ گیا تھوڑا اور کیجئے تھوڑا اور کیجئے بعض اوقات شوہر تھک کے مایوس ہو جاتا ہے اور غلط راستے پر نکل جاتا ہے اگر وہ دین پر چلنا چاہتا ہے اگر وہ دین کی خدمت کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کا تعاون کرے اگر شوہر میٹنگ میں بیٹھا ہے دینی مجالس میں بیٹھا ہوا ہے اجتماعات میں جا رہا ہے اور کوئی دین کی خدمات کر رہا ہے اگر گھر کو لیٹ آتا ہے تو بھی شکایت لے کر بیٹھ جاتی آپ ہم کو وقتی نہیں دیتے اگر دین کی خدمت کرنے میں اگر وہ کمائی میں تھوڑی سی کمی ہو رہی ہے اسی دن چھٹی کر لیا آپ فورا شکایت لے کر بیٹھ گئی آپ دنیا چھوڑ کے دینداری تو بعض اوقات خواتین کی طرف سے شکایتیں ہوتی ہیں مطالبات ہوتے ہیں ساتھ دینا نہیں ہوتا ہے خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو ایسی بیوی ملے جو دینداری میں اس کی مدد کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نیک بیوی دی کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیا یہی وجہ ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے جبریل کے ذریعے سلام بھیجا دیا ایسی عورت کتنی قیمتی ہے جو اپنے شوہر کی دینداری کے لئے سہارا ہو اس کی صحبت کی وجہ سے شوہر بھی دین پر جمنے میں مددگار اس کو محسوس کرتا ہو تو ایک عورت کو ایسا بننا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لئے دین چھوڑنے کا نہیں دین پر جمنے کا ذریعہ بڑھے وہ اپنی دینی خدمات میں اور مضبوطی کے ساتھ کام کرے گھر کی طرف سے اس کو ٹینشن نہ ہو گھر کی طرف سے اس کو فکر نہ ہو وہ پریشان نہ ہو گھر والوں کی طرف سے اگر وہ دین پر چلنا چاہتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی چیزی جو ایک عورت کو اس کا احتمام کرنا چاہیے موسیقی